نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے عصوہ ہے صحابہ کی زندگی ہمارے لئے عصوہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا یہ اپنے بندر ایک کامل نمونہ ہے ایک کامل قدوا ہے اللہ تعالی نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی اداعت میں لگے رہیں دین کے پابند اپنے آپ کو بنائے رکھیں بہت زیادہ اپنے آپ پر نشدت نہ کریں اور بہت زیادہ دور نشدے جائیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرو بہت زیادہ نیکیوں میں بڑھ جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو دین سے نیکیوں سے دور کر لینا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے درمیانی چال چلو درمیان میں رہو ہلکے ہلکے چلو تھوڑا تھوڑا کرو یہ چیز اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے اِنَّا حَبَّلَ عَمَالِ عِلَى اللَّهِ عَدْوَبُهُ وَإِقْقَلُ اللہ تعالی کے فرمادے ہیں کہ اللہ تعالی سے زیادہ قسندید عمل وہ ہوتا ہے جس پر بندہ ہمیشہ کی اختیار کرے اگرچہ کہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو اسی لئے نبی کریم علیہ السلام اپنے بات صحابہ کو روکتے تھے کہ نیکیوں کو بہت زیادہ نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کو چھوڑ کے بیٹھنے کا موقع آ جائے نیکیوں کو چھوڑ کے بیٹھنے کی حالت نہ آ جائے اس سے اللہ تعالی کی ربی پرحیز کیا کرتے تھے اللہ تعالی کی ربی پرحیز کرنے کی تاقید کیا کرتے تھے